حضرت بابا فرید مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے خصوصی دستاویزی پروگرام سنیے پنجاب کی سرزمین پانچ دریاؤں کی روانی اور ذرخیزی کے باعث منفرد اور امتیازی اہمیت کی حامل ہے اسی مردم خیز خیطے میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے رشت و ہدایت اور روحانیت کے ایسے دریا رواں فرمائے ہیں کہ جن سے دلوں کی بنجر زمین آباد ہوئی حقائق و معرفت کی کھیتی ہوگی اور تلاش حق میں سرگردان نہ صرف سیراب ہوئے بلکہ انہوں نے محبت و الفت کے وہ چشم بہائے جو رہتی دنیا تک جاری رہیں گے انہی میں ایک نمائیہ نام حضرت بابا مسعود فرید الدین گنج شکر کا ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ لہ بارویں صدی کے مسلمان مبالک اور صوفی بزرگ ہیں ان کو قرون بستہ کے سب سے ممتاز اور قابل احترام صوفیہ میں شمار کیا جاتا ہے عظیم صوفی بزرگ شائر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا اصل نام مسعود اور لقب فرید الدین تھا آپ کی ولادت گیارہ سو تہتر عیسوی بمطابق پانچ سو انانوے ہجری میں ہوئی آپ کے والد کا نام قاضی جمال الدین اور والدہ کا نام کرسم خاتون تھا جبکہ جائے پیدائش ملتان کے قصفے خوتوال سے جہاں آپ کے اجداد آباد ہوئے بابا فرید الدین گنج شکر پانچ سال کی عمر میں جتیم ہو گئے تھے مگر والدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی قصر نہ چھوڑی دینی تعلیم کی خاطر ملتان میں منحاج الدین کی مسجد میں زیر تعلیم تھے جہاں ان پہ ولی کامل حضرت بختیار کاکی کی نظر کام کر گئی اور پھر یوں وہ ان کی ارادت میں چلے گئے اپنے مرشد کے حکم پر کندھار اور دیگر شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دلی پہنچ گئے مگر دلی کی شان و شوقت ان کے فقیرانہ مزاج کو راست نہ آئی حضرت بابا فرید الدین کے نام کے ساتھ گنج شکر کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی والدہ کرسم خاتون نے پہلی بار فرید الدین کو نماز پڑھنے کی تلقین کی تو کچھ اس طرح سمجھایا کہ جب چھوٹے بچے نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کا انعام آتا کرتے ہیں اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو مزید انعامات اور بھی ملتے ہیں بابا فرید الدین جب نماز پڑھتے تو ان کی والدہ مسلح کے نیچے شکر کی پڑھیاں رکھ دیتی اس طرح بابا فرید الدین یہ انعام پا کر بہت خوش ہوتے پھر ایسے ہوا کہ آپ کی والدہ کرسم خاتون شکر کی پڑھیاں رکھنا بھول گئیں اگلے دن والدہ نے اس طرح آپ کے عالم میں پوچھا اے فرید الدین مسعود کیا آپ کو کل کی پڑھیاں مل گئیں تو جواب میں فرید الدین نے جواب دیا کہ ہاں تو کرسم خاتون نے اللہ عزوجل کا شکر ادا کیا اللہ نے ان کی لاج رکھ لی اللہ کی طرف سے انعام پا کر خوشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو تب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے فرید الدین مسعود آپ تو واقعی گنج شکر ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا روحانی فیض آج بھی جاری ہے جس سے خلق خدا اپنے ظرف کے مطابق اقتصاب کر رہی ہے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ڈاکٹر محمد نوید ادھر نے اپنے تاثرات میں کہا انبیاء کرام کا زہد اور تقوی آپ کی شخصیت میں جمع کر دیا گیا تھا جن دنوں میں حفظ قرآن کرتے تھے مسجد میں ان دنوں میں ہر رات میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے تنا تقوی تھا مزان المبارک کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ نماز تراوی میں دو قرآن مجید ہر رات کو ختم ہوتے تھے اور بسا اوقات دو قرآن مجید سے دس سپارے زیادہ آپ پڑھتے تھے اور خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ نہائی تھی رکت قلبی میسر تھی اور زاروں کتا رونے لگتے تھے چھوٹی سی بات پر سما سنتے تو بے خودی کی قیفیت تاری ہو جاتی اور دنیا سے اس قدر آپ نے مو موڑ رکھا تھا کہ لنگر میں انترہ ترہ کے کھانے اور نعمتیں مہمانوں کو میسر ہوتی تھی لیکن خود اپنا روزہ ہمیشہ جو دائمی روزہ تھا وہ شربت کے چند گھونٹ پی کر افتار کیا کرتے تھے اور کبھی کبھار گھر سے روٹی کے چند ٹکڑے کھانے کو ملتے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا شمار سلسلہ چشتیا کے معروف ترین بزرگان دین میں ہوتا ہے آپ کی روحانیت کے تین حصے جذب اور ایک حصہ سلوک پر مشتمل تھا پروفیسر سعید احمد خان نے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اپنے تاثرات میں کہا سیدنا حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے اس مقام پر فائض ہیں کہ ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے آپ نے اس خطے میں تشریف لاکس وستی پنجاب کو اپنا مسکن بنایا اور اپنے علم و عمل اور اخلاق و کردار کی بدولت ان بلندیوں پر فائض ہوئے کہ صدیاں بیٹ جانے کے بعد وجود آج بھی اہل ایمان سلسلہ چشت کے اس عظیم فرزند کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں آپ نے اس کفرستان میں اسلام کا چراغ اس طرح روشن کیا کہ ہر طرف اس کی روشنی پھیلتی چلی گئی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے بابا فرید الدین گنش شکر روحانیت کے عالی رتبے پر فائض تھے اور روحانیت کی عالی منزلوں کو پا لینے کے بعد دنیاوی جاہو جلال سے رخبت ختم ہو کر رہ جاتی تھی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کو عالی مقام حاصل کرنے کے لیے شریعت کے ساتھ باطن کو پاکیزہ بنانے کا درس بھی دیا روحانیت کا یہ آفتاب بابا فرید الدین مسود گنش شکر پانچ محرم الحرام سن بارہ سو پینسٹھ عیسوی بمطابق چھے سو چھے سٹھ ہجری بانوے سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچھ کر گئے اور آپ کا مدار پاک پاک پتن کے مقام پر مطلاشیان حق کے لیے آج بھی باعث رشت و ہدایت ہے مانگتوں پے نظر مانگتوں پے نظر آباد رہ تیرا پانچ مانگتوں پے نظر مانگتوں پے نظر